اسلام علیکم دوستوں ہمارے بلو گرین پلانٹ یعنی ارت پہ سامپوں کی تین ہزار سے زیادہ مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں اگر سامپ کی بات کی چاہے تو یہ کافی خوبصورت اور فیشنیٹنگ کریچر ہے لیکن ان خوبصورت سامپوں میں بھی آدھے سے زیادہ تعداد زریلے سامپوں کی ہے اسی لئے اگر کبھی ان میں سے کسی سامپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو دور سے ہی ان کی تعریف کرنا بہتر رہتا ہے تو آئیے مزید دیر کیے بغیر جانتے ہیں دنیا کے رنگین اور خوبصورت سامپوں کے بارے میں نمبر 1 سن فرانسسکو گارٹر سنیک یہ سامپ کیلیفورنیا کے جزیرہ نماز سن فرانسسکو کے اردگرد پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر تالابوں دلدل کے قریب گھاس کے میدانوں اور ویٹ لینڈز میں رہتا ہے اس کی لمبائی تین سے چار فٹ تک ہوتی ہے اس سامپ کی باڈی پہ گرین، بلو، اورنج اور ریڈ کلر کی سٹرپس ہوتی ہیں یہ سامپ انسانوں کے لیے ہاملیس ہوتا ہے اگرچہ اس کے سلائیوہ میں زہر موجود ہوتا ہے جو اس کے شکار کو مار سکتا ہے لیکن اس کی باڈی میں زہر کو گہرائی تک پہنچانے کے لیے دانت نہیں ہوتے اس لیے اس کا زہر انسان کی سکن پر مائلڈ ایریٹیشن کی وجہ بنتا ہے یہ سامپ ڈرپوک ہوتی ہیں اور کترہ محسوس ہونے پہ بھاگ جاتے ہیں اور زیادہ تر پانی میں چھپ جاتے ہیں گارڈر سنیک، فراغ، نیوڈ، فیشیز، برڈ، وارمز اور ریپٹائلز پہ فیڈ کرتے ہیں یہ شکار کا پتہ اپنی سینس آف سمیل اور تیز نظر سے لگاتے ہیں اس کے سلائیوہ میں موجود زہر چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے یہ سامپ بہت اچھے سویمرز ہوتے ہیں اور پانی کے علاوہ زمین پہ بھی بہت تیز چلتے ہیں بوش فائپر افریقہ میں پایا جانے والا زہریلا سامپ ہے یہ عام طور پر گھنے پھولوں والی جھاڑیوں اور رین فوریسٹ میں پائے جاتے ہیں یہ زمین پر اور پانی میں بھی رہتے ہیں اور ان کا کلر کیموفلیٹ میں ہلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ درفتوں پہ نظر نہیں آتے اور شانکوں پر لٹکتے ہوئے دانتوں سے شکار پہ حملہ کرتے ہیں اس کی غلاق میں لیزرڈ، ٹوڈز اور برڈز وغیرہ شامل ہیں یہ اپنے پرے کے اندر ہیمو ٹاکسک فینوم انچیکٹ کرتے ہیں جو ریڈ بلڈ سیلز کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتا ہے یہ وائپرز بھوش وائپر، گرین وائپر، ٹری وائپر اور لی وائپر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کلرز میں پائے جاتے ہیں جس میں اورنج، ریڈ، گری، بلیک، ییلو، بلو، براؤن اور آلیف کلرڈ وائپرز کامن ہیں یہ انسانوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر نوکٹرنل ہوتے ہیں اس نسل کے سارے ہی سانس زہریلے ہوتے ہیں ان کے کاٹنے سے سانس لینے میں مشکل اور بخار ہو سکتا ہے اس سانس کے زہر کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی انٹی وینوم بھی موجود نہیں ہے نمبر تھری وائٹ لیپڈ پیٹ وائپر انہیں بلو وائپر بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ ان کی باڈی پہ موجود بلو گرین سکیلز ہیں یہ انڈونیشیا کے آئیلنڈز پہ پائے جانے والے شکاری سانپ ہیں یہ سانپ زیادہ تر گرین کلر میں پائے جاتے ہیں اور بلو پیٹ وائپر بہت زیادہ ریئر ہے جو صرف کمانڈو آئیلنڈز پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں دونوں بلو اور گرین وائپرز پائے جاتے ہیں یہ سانپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بوش لینڈز اور بمبو فارسٹ میں پائے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار چھوہوں اور چھپلیوں کے شکار کے لیے آبادی والے علاقوں میں چلے جاتے ہیں ان سانپوں کا زہر موت کی وجہ نہیں بنتا لیکن شکار کو کمزور کر دیتا ہے اور اس کے بعد سانپ شکار کو موں میں لے جانے کے لیے اپنے دانتوں کا استعمال کرتے ہیں نمبر فور ریٹیکیولیٹڈ پائی تھن یہ دنیا کا سب سے لمبا سانپ ہے اور دنیا میں موجود تین سب سے وزنی سانپوں میں سے ایک ہے اس کی لینڈ 32 فیٹ اور وزن 350 پاؤنڈ کے نزدیک ہوتا ہے یہ سانپ اتنا بڑا ہے کہ انسانوں اور بڑے جانوروں کو بھی کھا سکتا ہے ریٹیکیولیٹڈ پائی تھن بنگلہ دیش انڈیا انڈونیشیا ملیشیا فلیپنز اور سنگاپور میں پائے جاتے ہیں یہ سانپ نان وی نومس ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کلرز میں پائے جاتے ہیں جن میں بلیک، وائٹ، ییلو، گولڈ اور براؤن پائی تھن کامن ہے یہ رین فوریسٹ اور قریبی گھاس کے میدانوں اور ان کے نزدیک ندیوں اور جھیلوں میں پائے جاتے ہیں یہ زمین پر سلو چلتے ہیں لیکن پانی میں بہت اچھے سویمرز ہوتے ہیں یہ وارڈر باڈیز کے نزدیک رہنا پسند کرتے ہیں جسے وہ شکار کے لیے بہترین جگہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ پانی پینے آنے والے جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کی گھراک میں میملز اور برڈز شامل ہیں چھوٹے پائی تھن روڈرنٹس کھاتے ہیں جبکہ بڑے پائی تھن سمال انڈین سیوٹ اور پرائی میٹس پیگز کا شکار کرتے ہیں یہ بہت ہی زیریلہ سامب ہے جو سینٹرل اور ساؤٹھ امریکہ میں پایا جاتا ہے اس کی آنکھوں کے اوپر سکیلز کا پیر ہوتا ہے جو آئی لیشز کی طرح نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسے آئی لیش وائپر کہا جاتا ہے بی بی آئی لیش وائپر کو سنیک لیٹس کہا جاتا ہے جو برد کے پہلے دن سے ہی پیرنٹس سے الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں یہ دنیا کا سب سے جلدی شکار کو مارنے والا سامب ہے اور یہ درختوں پر رہنا پسند کرتا ہے اور زیادہ تر مایگریٹ نہیں کرتا لیکن ان جگہوں پر ضرور جاتا ہے جہاں پرندے مایگریٹ کر کے جاتے ہیں آئی لیش وائپر پنک ییلو بلو گرین اور براؤن کلرز میں پائے جاتے ہیں ان کی باڈی پر بلیک اور براؤن کلرز کے ڈارٹس ہوتی ہیں ان سامبوں کو ہائیڈریٹ رہنے کے لیے پانی کے نزدیک رہنا ضروری ہے یہ بہت زیادہ زہریلے ہوتی ہیں اور ان کا وینو ہیمو ٹاکسک اور نیور ٹاکسک ہوتا ہے جو کارڈیو ویسکولر سسٹم اور نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے موت ہو سکتی ہے تمام وائپرز کی طرح ان کے بھی دو سوئی کی طرح کے دانت ہوتی ہیں جنہیں فینس کہا جاتا ہے جنہیں یہ سامب شکار کے اندر زہر کو انجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کا زہر ناقابل یقین حد تک غطرناک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے وائیورنٹ کلرز کی وجہ سے لوگ ان کو پیٹ کے طور پر رکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ سامب زیادہ تر ڈرائی بائٹ کی وجہ سے خطرناک نہیں ہوتے ڈرائی بائٹ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں کوئی بھی زہریلا جانور کارتا ہے لیکن زہر انجیکٹ نہیں کرتا یہ زیادہ تر روڈنٹس فراغ لیزر اور سمال برڈز کو کھاتے ہیں امید ہے آپ سب کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں